یا راجعے کے لئے کسی سماج کے لئے یہ بہت بڑا فاؤنڈیسن ہوتے ہیں یہ بہت بڑی نیو ہوتے ہیں کسی دیش کی مجبوسی کا بہت بڑا آدھار ہوتے ہیں ابھی بھائی سورب بہوڑا جی یہاں سے کہہ رہے تھے کہ ڈھائی پرسنٹ اتراکھنٹ کی جی ایس ڈی ٹی میں ہمارے انہی کسان بھائیوں کا یوگدان ہیں اور ہم نے بھی جو اگلے پانچ سالوں میں اتراکھنٹ کی جو جی ایس ڈی ٹی ہے اس کو جو دگنا کرنے کا لکش لیا ہے وہ لکش تب ہی ہمارا سفل ہوگا تب ہی ہمارے راجعے کی جو جی ایس ڈی پی ہے دگنی ہوگی جب ہر سیکٹر آگے بڑھے گا ہر چھتر آگے بڑھے گا ہر بکا ہر بیبھاگ آگے بڑھے گا ہر ایک بکتی کا اس میں یوگدان ہوگا اور مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ابھی آج سے دو دن پہلے دو دن پہلے ہم نے اتراکھنٹ میں راجعے کی طرف سے اور کیندرک سرکار کے سیوگ سے جو ہماری یوزنہیں چل رہی ہیں ان یوزنہوں کا لوکارپن اور سلامیاز کیا اور ایک ہی دن میں ایک ہی سمیہ میں آٹھ ہزار دو سب پیجھتر کروڑ روپے کے پورے پردیس کے لوکارپن اور سلامیاز کیا اور مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے جو ہم نے پندرہ پرتیشت کا جو جی ایس ڈی پی کا پرتیک برس بڑھانے کا جو لکش لیا ہے اس لکش کے ساپک ہم تیرہ پرتیشت تک پہنچ گئے ہیں اور راجعے کے اندر جو ہماری جی ایس ڈی کے لکشن ہے جی ایس ڈی کا جو سنگرن ہے وہ جی ایس ڈی کا سنگرن کا بھی ہم نے ایک لکش لیا تھا کیونکہ بھارت سرکار کی نئی جی ایس ڈی نیتی آنے کے بعد بہت ساری جو گرانٹ ہم کو کینڈر سے ملتی تھی وہ چونکہ ایک سمال ماترہ میں ہمارے لئے کم ہونے لگی تو ہم نے تائے کیا کہ اس کی بھرپائی ہم راجعے کے اندر سے کریں گے اور مجھے آپ سب کو بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے پچھلے برس 23% جو ہے جی ایس ڈی میں بڑھوتری کی ہے جی ایس ڈی کے سنگرن میں اور اتراغن راجعے کی اسطافنہ کے بعد پرتیک برس جو ہم ایک بڑا رین اپنے راجعے کی بیوستاؤں کے سنچالن کے لئے بیکاس یوزناؤں کے لئے لیتے تھے وہاں بھی اس برس ہم نے نیونٹم لیا ہے وہاں نے سب سے کم لیا ہے اور لگاتار راجعے کی جو پرگتی ہے وہ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں آگے بڑھا ہے ہماری راجعے میں سرکار جو ہمارے پسپالک ہیں ان کے کلیان کے لئے ان کے اتھان کے لئے ہم پرتی بد ہیں سنکل بد ہیں کہ آپ سب کو ہر طریقے سے جو سبیدھائیں مل سکتی ہیں جو ساہیتہ راجعے سرکار کی طرف سے مل سکتی ہیں جو آپ کے لئے نیوجن ہو سکتا ہے جو آپ کے لئے یوزنائے بن سکتی ہیں ان سبی یوزناؤں کو ہم لائیں گے اس کو اپنے کارکرموں میں سمبلت کریں گے اپنے راجعے کی نیتیوں میں سامل کریں گے کسانوں اور پسپالوں کی آئے میں بلوتری کرنے اور سوروجگار کے احسروں کو سرجط کرنے کے ادیسے سے راجعے میں پسودھن مشن یوزنہ شروع کی ہے اس کے تحت جہاں گائے بکری مرگی پالن سمیت پسپالن سے جڑی ہوئی ان نگتیویتیوں کو چھوٹے اس طرح پر پرارم کرنے کے لئے پسپالوں کو آٹھ سے نو پرتیسٹ کم بیاد پر رین اکلفد بھی اسی یوزنہ کے انترگت کرایا جا رہا ہے آج جن بھائی بہنوں کو پسودھن بشن یوزنہ کے انترگت چیک بطریت کیے جائیں گے وہاں اس پیسے کو پسپالن میں لگا کر ایک سمرد اور آتن نربھر جو پسپالک جس کو ہم جس کی کلبنا کرتے ہیں جس کی کلبنا ہمارے پردھان منتری جی کرتے ہیں کہ پسپالن کے چھیتر میں کرسی کے چھیتر میں ان کی آئے دھگنا ہو اس آئے کو دھگنا کرنے کے لئے جو ہمارے پردھان منتری جی کا سنکلپ ہے اس سنکلپ کو ساکار کرنے کا کام اگر کوئی کرے گا تو آپ ہی سب لوگ کریں گے جو سب لوگ یہاں پر آئے ہیں بھائیو رہنو ہمارے پردھان منتری جی کا سدھانت ہمیشہ سے رہا ہے ہنٹو دائے کا سدھان ہے یعنی کہ سماج کے انتیم چھوڑ میں کھڑے ہوئے بیٹی تک ساسن پہنچے سرکار کی سمیدھائیں پہنچے اور یوزنائیں ایسی بنیں جس سے وافتوں میں ان لوگوں کا جیون اس طرح اوپر اٹھے جن کو ان یوزناؤں کی آؤ سکتا ہو پہلے کے سمجھ میں کیا ہوتا تھا اگر آپ دوہزار چودہ سے پہلے کے بھارت کی آپ آج کے بھارت سے تلنا کریں گے تو یوزنائیں سرکار کی اس سمیدھیں بھی آتی تھی ایسا نہیں کہ یوزنائیں نہیں ہوتی تھی کارکرم اس سمیدھیں بھی چلتے تھے لیکن اس سمیدھیں کے جو کارکرم چلتے تھے وہ کچھ لوگوں کو دھیان میں رکھ کر بنائے جاتے تھے جو یوزنائیں بنائے جاتی تھی وہ بھی کچھ لوگوں کے حیطوں کے لئے بنائے جاتی تھی آج مانی پردھان منتری جی کے نتوت میں مودی جی کے نتوت میں وہ یوزنائیں بنائے جاتی ہیں پالک کو گریب کو مزدور کو جو سب سے پیچھے رہ گیا ہے اس کو کیسے آگے لائے جا سکتا ہے کیسے اس کے جیون کو اوپر اٹھایا جا سکتا ہے کیسے ان کے بچے کو بہوششے کو سوارا جا سکتا ہے اس پرکار کی یوزنائیں آج بنائی جا رہی ہیں ان یوزنائیں کو دھراتل پر اتارا جا رہا ہے اگر ہم دیکھیں گے تو آپ سوہم اندازہ لگائیے جس پرکار سے آج دیش کے اندر ہجت گھر بنائے گئے آج پردھان منطری آواز یوزنہ کی ہم بات کریں تو ان دس سالوں میں آج چار کروڑ کے لگ وقت آج پردھان منطری آواز دیے جا چکے ہیں اور اس میں بھی مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں جس کاریکرم میں بھی میں جاتا ہوں تو ہماری ماتر سکتی ہماری ماتائیں بہنیں بڑی سنکھیہ میں ہوتی ہیں تو ہمارے پردھان منطری جی نے جو لگپتی دیدی بنانے کا یوزنہ لی ہے ہم لوگوں نے بھی یہ گھنے جوسی جی ہم نے اس ورہ بہوگنا جی نے یہاں اتراخنڈ میں بھی ہم نے پہلے ایک لاکھ پچیس جار دیدیوں کو لگپتی بنانے کا لکچ لیا تھا اب ہم اس لکچ کو بھی بڑھا رہے ہیں اب ہم اس کو بھی جیسے بھارت سرکار نے ایک کروڑ لکچ بڑھایا ہے اسی پرکار سے ہم اتراخنڈ میں بھی بڑھا رہے ہیں تو پردھان منطری آواز یوزنہ میں بھی ستر پرتیسط جو چابیاں ملی ہیں گھروں کی وہ ہماری بہنوں کو ملی ہیں ہماری ماتر سکتی کو ملی ہیں آج ہر چھتر میں آج ماتر سکتی کو سسکت بنانے کا کام ہو رہا ہے انیک چھتروں میں میں دیکھ رہا ہوں میں نے اتراخنڈ کے ابھی تیرہ کے تیرہ جلوں میں انیک انیک استانوں پر گیا اور اٹھارہ استانوں پر بڑے کارکرموں کے مادیم سے اپنی ماتاؤں بہنوں سے ملنے کا مجھے جب اوثر پرابت ہوا میں نے ان کو دیکھا ہے کس پرکار سے وہ اپنے اتباد بنا رہی ہیں کس پرکار سے آج سوہم شاہتہ سمہو کام کر رہے ہیں اور ایک اتنے اچھے سے اچھے اتباد بنا رہے ہیں مجھے یہاں سے کہتے ہوئے خوصی ہو رہی ہے کہ ان کے جو اتباد ہیں ان کے ہاتھ سے بنائے ہوئے اتباد ہیں ان کے گھرلو اتباد ہیں یا میں کہوں کہ اپنے استانی استر پر جو انہوں نے اتبادن کر رکھا ہے وہ اتبادن اتنا اچھا ہے اس کی پیکیجنگ اتنی اچھی ہے اس کی کوالیٹی اتنی اچھی ہے کہ ہمارے جو ہاؤس آب ہمالیا ابھی ہم نے لانچ کیا ہے اس کے بعد ہم اسی کارکرم میں جانے والے ہیں ہاؤس آب ہمالیا جو ہمارا برانڈ ہے اس کے آج پورے دنیا کے اندر مانگ بڑھ گئی ہے اس کا بہت بڑا کارن ہے کہ یہ ہمارے جو اتباد اتنے اچھے طریقے سے بن رہے ہیں ہماری ماتائیں بہنیں اپنے ہونر سے اپنے کوسل سے بڑی بڑی جو بہوراستی کمپنیاں ہیں ان بہوراستی کمپنیوں کو بھی ٹھیل کر رہی ہیں ان سے بھی آگے نکل رہی ہیں تو یہ ہمارے بدلتے ہوئے بھارت کی تصویر ہے یہ ہمارے آگے بڑھتے ہوئے اتراخن کا بھوش ہے آج میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے سالوں میں جس پرکار سے کام ہوا ہے اور اگلے آنے والے سالوں میں جس پرکار سے پسو پالن کے چھیتر میں دودھارو پسووں خچر بھیڑ بکری سوکر مرگی پالن کی لگوکس پیتالیس سوئے کائیوں کی استعاپنا کے لئے ہم نے ریڈ اپلپ کرانے کا لکش نرداریت کیا ہے اور یہ یوزنہ ہمارے پروتی چھیتروں میں پاریواری کوسن آجیوکا کوس رکشت بنانے کے ساتھ ہی جو آج پلائن ایک ہماری بڑی سمسیہ ہے اس پلائن کو روکنے کے لئے بھی بہت مددگار ثابت ہوگی سو روجگار اور روجگار کو بڑھانے کے لئے بھی بہت کارگر صددہ ہونے والی ہے بھائیوں میں چھوٹے اس طرح پر پسو پالن کرنے والے کسان بھائیوں کی جو سمردی ہے ان کے آتمنے بڑھتا ہے ان کے آجیوکا ہے ان کا روجگار ہے اس کو سلسط کرنے کے لئے ہماری سرکار نے کئی ایسی یوزنہ پرارم مکی ہے جس کے بارے میں ابھی سورب جی نے یہاں پر بہت بستار سے بتایا راجی میں پہلی بار گوڈ بولی یوزنہ یہاں پر میں بیٹھا تھا تو لگاتار دکھ رہا ہے جب سے آیا ہوں تب سے گوڈ بیلی دکھائی دے رہی ہے لگاتار گوڈ بیلی یوزنہ سنچالت کی جا رہی ہے اس کے جاریے لگ وقت پندرہ سالہ بھارتیوں کو نسی ڈی سی کے تحت لگ وقت سترہ ازار سے ادھک جو ہے بکرییاں بطریت کی گئی ہیں اس کے ساتھ ہی پولٹی بیلی تثہ بائلر فارم کی استعاپنا کرتے ہوئے راجی کے ککوٹ پالکوں کو ککوٹ پالن بیوسائے ہی تو ان کو پروسائیت کیا جا رہا ہے کہ وہ سارے اس چھیتر میں بھی آئے ہیں اس چھیتر کو اپنا کر کہیں نہ کہیں اپنی پرگتی سنسچیت کریں اور ابھی دس جلوں میں چار ازار ککوٹ پالکوں کو اس سے لابانویت کیا جا چکا ہے بھائیوں بہنوں آپ سبھی جانتے ہیں آبنی پردان منطری موڈی جی کے نتوت میں جو ہماری کیندر کی سرکار ہے اس نے کسانوں اور پسو پالکوں کو ہر پرکار سے سمرت منانے کے لئے ان کو سمرت دیسہ میں لانے کے لئے لگاتار کام کیا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو ان دس برسوں میں کسان کی جتنی چنتہ ہوئی ہے اتنی چنتہ آجاد بھارت کے اتیاس میں پہلے کبھی کسی سرکار میں نہیں ہوئی ہے آدنی پردان منطری جی نے دیس میں پہلی بار نیشنل ڈیجیٹل لائیو سٹوک میسن یوزنہ اتراخن سے پرارمد کی ہے جس کی اپار سفلتہ کے بعد دیس کے اندر راجے بھی اس یوزنہ کو لاغو کرنے کی رسامہ آگے بڑھ رہے ہیں برطمان میں راجے کے جو 95% پسو دھن کو یو آئی ٹی نمبر پردان کر بھارت پسو دھن ایپ کے مادیم سے اس کا جو پنجی کرن ہے وہ کرا لیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ہماری جو راجے کی سرکار ہے وہ کینڈر کی سہیتہ سے ساٹھ موبائل بیٹنری ایڈنٹو کے مادیم سے جس کے بارے میں ابھی یہاں سورب جی نے بتایا پسو پالوکوں کے دورہ دور پر پسو چکشہ ٹیکہ کرن روگ پرکشن آدھی سبیدھائیں اپلپ کرائی جا رہی ہیں پہلے یہ کیول منسیوں تک سیمیت ہوتی تھی اور آج ہمارے پردان مطری جی کے نیتوت میں ان سے پیڑا لیتے ہوئے ہم نے انہی کے سیوگ سے اتراخن کے اندر آج پسو پالن کے چھترے میں پسووں کی سبیدھا کے لیے بھی یہ موبائل بیٹنری یونٹیں کام کر رہی ہیں اب تک سوہ لاکھ سے ادھیک پسووں کی چکشہ موبائل بیٹنری یونٹ کے مادیم سے اس کام میں لگے ہوئے ہم اس برس پہتیس اور موبائل بیٹنری یونٹ استعپید کر راجے کے سبی بکاس کھنڈوں میں یہ موبائل بین کی سوا پہنچے اس کو ہم نے سنشت کیا ہے بھائیو بینوں کیندر سرکار دوارہ جو راستی گوکل مسنی یوزنا ہے اس کے تحت دہرہ دون میں سودیسی گوونسی پر جاتیوں ہیں ہی تو پرتم بار بھون پرتیار اوپن اتخشتہ کیندر بھی استعپید کیا گیا ہے ان سبی یوزنا اور سیواؤں کے لئے جتنی ساری یوزنایں ملی ہیں ہم کو جتنے کام ہوئے ہیں تیجی سے جس پرکار سے آج ہم بکاس کی طرف آگے بڑھے ہیں بکاس کے ساتھ آگے بڑھے ہیں راجے کی انتی کے لئے راجے کے اتھان کے لئے راجے کو دیش کا آدرس راجے بنانے کے لئے ہندوستان کا سریش راجے بنانے کے لئے ہم تیجی سے جس طرف بڑھے ہیں اور ہمارے پردھان منتری جی نے جو بابا کیدار کی بھومی سے پہلی بار کہا تھا کہ 21 ستی کا تیسرا دسک اتراغھنڈ کا دسک ہوگا یعنی کہ ہر چطر میں اتراغھنڈ پرکتی کرے گا ہم اس دسا میں تیجی سے آگے بڑھے ہیں اور یہ سب کیندر کے سیوگ سے بھی ہو رہا ہے ماننی پردھان منتری جی کی پرینہ سے ان کے آسیلوات سے بھی ہو رہا ہے تو میں آپ سب کی طرف سے ماننی پردھان منتری جی کا دھنے بات کرنا چاہتا ہوں ان کا عویدندن کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہر سمئے ہم کو جس یوزنہ کی بھی آو سکتا ہوئی ہمارے راججے کو جو ساہتہ کی آو سکتا ہوئی جو بھی ہم نے ان سے نویزن کیا انہوں نے ساری یوزنہیں سارے ساری شکرتیاں ہم کو دی ہیں اور پچھلے دس سالوں کی اگر میں بات کروں تو دس سالوں میں سیدھے سیدھے دو لاکھ کروڑ سے زیادہ کی یوزنہیں راججے کے لئے سکتا ہوئی ہیں آپ سب کے کارکرم میں آنے سے پہلے میں ابھی دہرہ دون کے ریلوے اسٹیشن سے آ رہا ہوں آج دہرہ دون ہماری راجدھانی اکترہ گھنٹ کی اکتر پردیس کی راجدھانی لکھنوں کے لئے جو ہمارا پہلے کا پردیس تھا ہمارا پور پردیس اس میں سے بہت سارے لوگوں کے سیٹیفیکٹ اکتر پردیس کے ہوں گے میرا بھی آئی سکول کا اور انٹر کا جو سیٹیفیکٹ ہے یا گریزیسن پوسٹ گریزیسن کے سیٹیفیکٹ ہیں وہ سارے اکتر پردیس کے ہیں تو اس اکتر پردیس کی راجدھانی کے لئے آج سیدھے بندہ بھارت ایکسپریس یہاں سے شروع ہوئی ہے مانی پردھان منتری جی نے اس کو آج ہری جنڈی دیئے اسی پرکار سے ابھی تھوڑے دنوں پہلے دہرہ دن سے ہی ڈلی کے لئے آنند بیہار تک کے لئے جو ہے یہاں سے بندہ بھارت ایکسپریس شروع ہو گئی ہے یہیں دہرہ دن سے تنک پور کے لئے سیمان کے لئے ایک ریل گاڑی شروع ہو گئی ہے آجاد بھارت کے اتیاز میں سو سالوں میں پہلی بار یہ ٹرین شروع ہو گئی ہے امرسر جانے کے لئے ٹرین شروع ہو گئی ہے رسی کے اس کرنپریاگ ریل لائن کا کام تیجی سے چل رہا ہے آپ سوچئے کہ پہاڑ میں جہاں ایک سوپن سے بڑا ہے کہ پہاڑ میں یہاں سے ایک سو پکچیس کلومیٹر پورے پہاڑ کے بیچوں سے نکل کر ہماری ریل گاڑی کرنپریاگ پہنچے گی تو وہ جو ہمارا سنکل تھا ہمارا سوپن تھا وہ ہماری پردان منتری جی کے نیتو تمہیں دھرہ تل پر اتار رہا ہے اور میں روڑوں کی بات کروں تو آج روڑیں اس پرکار سے ہو رہی ہیں آپ لوگ اگر بہت سارے لوگ اس میں حلدوانی سے آئے ہوں گے کوئی چمپاو سے آیا ہوگا کوئی علموڑا سے آیا ہوگا کوئی اترکاسی سے پاڑی سے چمولی سے ردوپریاگ سے انہیں ایکستانوں سے جو بھی ادھم سنگر مہنی تال سے ہریدوار سے یہاں پہنچے ہوں گے تو آپ تھوڑا سا پیچھے جائیے آج سے آٹھ دس سال پیچھے چلے جائیے آپ کو کیسی روڑیں دکھتی تھی کتنا کٹین ہوتا تھا دہرہ دون آنا میں کھٹیما سے آتا تھا میں دو آزار بارہ تیرہ کی بات بتاؤں دس کی بات بتاؤں تو کبھی کبھی چودہ سے پندرہ گھنٹے تک لگ جاتے تھے یہی سے ہریدوار دہرہ دون سے ہریدوار اور ہریدوار جانا لگ بک تین گھنٹے کا کام ہو جاتا تھا اتنی خراب سڑکیں ہوتی تھی آج یہاں سے ہم ہریدوار پہنچنے میں پیتالیس منٹ لگتے ہیں یہاں سے ٹرنکپور پہنچنے میں مشکل سے پانچ گھنٹے کا سمیں لگتا ہے ہلدوانی پہنچنے میں چار سے پانچ گھنٹے کا سمیں لگتا ہے یہاں سے دلی ابھی بھی لوگ تین سے ساڑھے تین گھنٹے میں پہنچ جا رہے ہیں آنے والے سمیں میں یہ دوری ماتر ماتر اور ماتر کے والد دو گھنٹے میں پوری ہو جائے گی ایلیویٹیڈ روڈ کا کام تیجی سے چل رہا ہے تو میں تو میں ابھی ہمارے منتری ہیں جو سڑک پریون کے ان کے ساتھ ایک کاریکرم میں تھا میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے اتنی اچھی سڑک بنا دی ہے کہ آنے والے سمیں میں ہو سکتا ہے کہ دلی سے دہرادون کی جو ہوای سیوہ ہے اس ہوای سیوہ کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا کہ لوگ اس میں جائیں گے کہ دو گھنٹے میں سڑک سے دلی سے دہرادون جائیں گے اس پرکار کی اسٹیتی پیدا ہو گئی آج جس چطر میں روپے کے چطر میں اتنے سارے کام ہو رہے ہیں کہ دارنات روپے بننے جا رہا ہے ہنگون صاحب روپے بننے جا رہا ہے ہم نوتری میں روپے بننے جا رہا ہے ہمارا ٹنکپور پونہ گریمہ میں پونہ میں روپے بننے جا رہا ہے انہیں کستانوں پر آج روپے بن رہے ہیں آج ائر کنیکٹیوٹی تیجی سے بڑھ رہی ہے ہوای اڈا ہمارا دہرادون کا آپ دیکھئے پہلے سو ڈیڑھ سو آدمی بھی اس کے اندر آتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جو ہے پتہ نہیں کتنی بھیڑ ہو گئی اور اگر پانچ زیادہ لوگ بھی آج اس ہوای اڈے کے اندر چلے جائیں گے تو پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے بیٹھنے کے لئے اچھا استان صاحب چھترا ایسا لگتا ہے کہ ہم کیوں دہرادون میں نہیں ہیں بلکہ کسی بہت دنیا کے کسی سب سے اچھے دیس میں اس پرکار کا واتاورن ہمارے یہاں نرمیت ہوا ہے پنتنگر کے لئے یہاں سے ہوای سیوا چل رہی ہے ابھی امرسر کے لئے ابھی ہم نے بنارس کے لئے اور ہم نے پردان مطلی جی سے اندرود کیا تھا تو بھگوان رام کے درسن کرنے کے لئے دہرادون سے ہوای سیوا سیدھے ایودیا کے لئے پر پرارم ہو گئی ہے ہم نے ٹرین ماغی ٹرین بھی یہاں سے چل رہی ہے ہم جو کہتے ہیں ہم کو وہ سب چیزیں مل رہی ہیں تو میں پردان مطلی جی کا بہت دھنیواد کرتا ہوں بھائی و بہنوں انہیں بھی ہم بہت سارے کام آج کر رہے ہیں میں آج اس افسر پر ان سبی کے بیچ میں نہیں بولنا چاہتا کیونکہ اس میں میں بولوں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا ابھی بھرانی سیڑ میں بدری گائے کا ایک ٹریننگ سینٹر بھی نکٹ بھوشتیوں بنایا جائے گا کیونکہ بدری گائے کی مہتہ کے بارے میں ابھی گنہی جوشی جنہی ہی بتایا صورت جنہی ہی بتایا اور اس کی نسل صدرے اس کا گھی اس کی بہت آج دیش دنیا کے اندر مانگ ہے اس مانگ کو ہم پورا کر پائیں گے ہمارا یہ پریاس ہوگا کہ ہم سب لوگ اتبادن کو بڑھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت ساری چیزیں یہاں پر کہی ہیں ہولی کا تیوار بھی آ رہا ہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہولی ہمارے لئے بہت خوشیوں کا رنگ لے کر آتی ہے تو اس میں دکھ دسنگ کے اتبادنگوں کی دودھ کی در ایک روپے ان کی طرف سے بڑھائی جائے گی میں اس کی بھی آپ سب کے لئے گھوٹنا کرتا ہوں بھائیو بہنو میں نے بھی گرامیڈ پرویس میں جنم لیا ہے اور میں نے بچپن سے جو ہے پسو پالکوں کو دیکھا ہے اور جو ہمارے راج جی کی جو ایک بیوستہ ہے کس پرکار سے لوگ آگے بڑھتے ہیں بہت سارے بچے بیٹے بیٹیاں ان کا اگر ادھین ہو پاتا ہے ان کی پڑھائی لکھائی ہو پاتی ہے تو اس میں گائی اور بھیز اور یہ پسو پالن یعنی کی پسو پالک اپنے بچوں کو کس پرکار سے آگے بڑھاتے ہیں کس پرکار سے آرتھیکی کو بڑھاتے ہیں یہ نزدیک سے دیکھا ہے جب ما اپنے بیٹے کے لئے دودھ لگاتی ہے گھی بناتی ہے گھی بیشتی ہے دودھ بیشتی ہے پھر اس کی پھیس جمع ہوتی ہے پھر جا کر وہ بیٹا یا بیٹی بیوین بیوین چھتروں میں جا کر کوئی بڑا اپیسر بنتا ہے کوئی سماسیوک بنتا ہے کوئی پترکار بنتا ہے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے انجینئر بنتا ہے ہم نے وہ بیعفتہ دیکھی ہے اس لئے آپ سب کا جیون اسطر اوپر اٹھے اس کے لئے میں آپ کو یہ پرتیبہ دو کر یہاں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی کام ہماری سرکار کو کرنا ہوگا ہم کریں گے آپ کو بشواز دلاتا ہوں کہ آپ کے جیون اسطر کو اٹھا اٹھانے کے لئے ہماری پوری سرکار ہمیشہ پریاس کرے گی ہمیشہ کام کرے گی میں اسی بکلپ رہی سنکلپ کے ساتھ کہ آپ سب راج جی کے او راج جی کو آگے بڑھانے کے لئے جو سنکلپ ہم نے لیا ہے راج جی کو ہندوستان کا سریش راج جی بنانے کے لئے اگرڑی راج جی بنانے کے لئے ایک موڈل راج جی بنانے کے لئے اور ہمارے پردھان منتری جی کا جو کتھن بابا کیدار کی بھومی سے نکلا تھا اس کتھن کو اس کتھن کو ساکشہ دھرارتا پر اتارنے کے لئے ہم سب کو سہی آتری بن کر اس گنتبے تک کی آترا کرنی ہے جب تک کی ہندوستان کے اندر پوری دنیا کے اندر اتراکھن کا جھنڈا نہ رہ جائے پوری طرح سے جو ہے ہر طرف اتراکھنڈی اتراکھنڈ ہو اتراکھنڈ نمبر ون کا ہو اس کے لئے ہم سب پریاض کریں گے انت میں میں آپ سب کو اپنی طرف سے دھنیباد دیتے ہوئے آپ سب کا آبھار گت کرتے ہوئے کہ آپ سب لوگوں نے ہمیشہ اس سنکلپ کے لئے کہ اتراکھنڈ آگے بڑھے اتراکھنڈ کی دیش کی جو بکاس یاترہ آگے بڑھی ہے آج ہمارے پردھان منتری جی کے نتوست میں جو دیش دنیا کے اندر ہمارا مان سمبان اور سابی مان بڑھا ہے اس یاترہ کو آگے بڑھانا ہے اس بکاس کے قدم کو رکنے نہیں دینا ہے اور جو پردھان منتری جی کا ہمارے راجز سے لگاؤ ہے وہ لگاؤ ان کا ایک طرفہ نہیں ہے ہمیں بھی یہ دکھانا ہے کہ دو ہزار چودہ میں جس پرکار سے ہم نے ان کو پانچوں سیٹیں یہاں سے جتا کر دیش کا پردھان منتری بنایا تھا اور انہوں نے دیش کی پرگتی میں اپنا یوگدان دیا اپنا دیش کو آگے بڑھایا انیس میں اس سے آگے بڑھایا اور انہ جیسی مہاماری کے سمجھے میں جس پرکار کا بیوستہ جس پرکار سے بیوستی بیوستی دیش کو کیا اور دنیا کے اندر بھارت کا مان سمبان بڑھا اس کے دوران اور ہماری جو ارث بیوستہ ہے وہ گیاروے نمبر سے پانچوے نمبر کی ارث بیوستہ بنی اور ان کے تیسرے ٹرم میں جب آپ پردھان منتری موڈی جی تیسری بار آپ سب کے آشرباد سے پردھان منتری بنیں گے تو بھارت کی جو ارث بیوستہ ہے وہ تیسرے نمبر کی ارث بیوستہ ہوگی اس کو بنانے کا کام بھی ہم سب کو کرنا ہے آپ سب سے اتنا ہی نبیدن کرتے ہوئے میں اپنی بات کو سماپ کرتا ہوں بہت بہت دھنیباد جائے ہند جائے بھارت جائے اتراکھن